بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حضروں کے ویورس کو کہیں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹریشنل پلئیر ہیں یو اے ای ٹیم میں کھیل چکے ہیں نصیر خان نصیر خان آپ کو ویلکم کریں گے آج ہم بات کریں گے کرکٹ سینس پہ کرکٹ کی بالی پہ یا اگر میں کہوں کہ موجودہ کرکٹ اور کرکٹ کیسی ہونی چاہیے اس پہ تو نصیر سب سے پہلے میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ آئے ہیں اور پچھلے ڈیٹ سال میں دو سال میں آپ کی کیا ایکٹیوٹی ہے یاسر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ آئے ہیں ہمارے فارموس پہ آئے ہیں یاسر بھائی ایکٹیوٹیز ہم لوگ بیسک کھڑے ہیں مصبوط کھڑے ہیں اور یود کے لیے کھڑے ہیں میرا پروپر کام سپورٹس کو ایکٹیو رکھنا ہے میں سپورٹس ایکٹیویسٹ ہوں بیشہ وہ کوئی بھی کھیل ہو ہمارا کام ہر جگہ سپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے سپورٹس مین کو پروموٹ کرنا ہے یہاں کا ٹیلنٹ جب میں نے دیکھا ہے دوہزار سولہ ستارہ میں پاکستان آیا ہوں یہاں کا میں نے ٹیلنٹ دیکھا ہے نسار نام کا ایک لڑکا ہے غربشتی کا وہ ایک دن آیا ہے تو پتہ لگا کہ وہ پنجاب آم رسلنگ چیمپئن ہے اور وہ بھی دوہزار پندرہ سولہ میں رہ چکا ہے اب اس بندے کو کوئی نہیں جانتا اس سپورٹس مین کو کوئی نہیں جانتا جی بالکل میں نے ایک انٹریو کیا تھا تا محمد باکسر ہیں وہ تین دفعہ پنڈی ڈیویگن کھیل چکے ہیں جیت چکے ہیں اس سے بڑے لیول کے یعاصر بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس تاصف خان ولیہ گاؤں کے موجود ہیں تاصف خان جو ہے بولٹن میں اس ٹائم تری ٹائم ورلڈ لائٹ ورڈ چیمپئن رہ چکے ہیں وہ ہمارے ولیہ کے کوئی بھی نہیں جانتا کسی کی نظر بھی نہیں ان کی طرف کہ اگر ہم لوگ ان جیسے کہ کسی کو پیچھان لیں کر لیں ان سے ہم لوگ کوئی سپورٹ لے لیں کوئی بوکسنگ اکیڈمی کھولیں اس طرح کہ کافی ہمارے پاس پبلک فگر ہو گئے یا سپورٹس مین فگر جتنے بھی ہمارے پاس ہیں کافی مارش اللہ موجود ہیں ٹھیک ہے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کی ایکٹیوٹی کیا ہے دوزار ستارہ اٹھارہ سے لے کے ابھی تک چار سالوں میں ہماری ایکٹیوٹی سپورٹس وائز ہر جگہ ٹورنمنٹ پہ جانا سپورٹس کو انگیج کرنا میں نے دو سال پہلے کرکٹ اکیڈمی کھولی میرے پاس 42-45 سٹوڈنٹس ہیں ابھی ریسنٹلی کووڈ کی وجہ سے کچھ بچے آگے پیچھے سکولوں کی وجہ سے کچھ گھر بیٹ گئے پیرنٹ سٹرکنرز کی وجہ سے بھی کہہ لیں کچھ بچے گھر رہے گئے اور کچھ بچے جو آتے رہے ہیں ہمارے لوکل بچے جو شنکہ کے تھے وہ آتے رہے ہیں جلالیہ کے جو بچے تھے وہ ہمارے پاس آتے رہے ہیں ہم لوگ بیسک کام اپنی کرکٹ پہ کر رہے ہیں ہمارے کرکٹ کی کور جو ہے وہ پہلے تگڑی ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ باقی سپورٹس پہ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے کرکٹ کا جو آپ نے اکیڈمی کی بات کی کرکٹ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے پورے چھچ میں اس سے مطمئن ہے یاسر بھائی مطمئن بالکل نہیں ہو کیونکہ دیکھیں پہلی بات یہ یہاں جتنے بھی سپانسرز ہیں یا ڈانرز ہیں سو کال قسم کے جو بھی ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں ٹینس کرکٹ کو ٹی بول کرکٹ کو پروپر ہارڈ بول کرکٹ کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہے اس ٹائم پر یہ کام ہم سب کے مل بیٹھنے کا بیٹھ کے کام کرنے کا ایک پلان ہو ایک پروگرام ہو جو ہم لوگ دیں ایک دوسرے کو بے شک ہم وہ کو ہکی کو اٹھا لیں بیڈمنٹن کو اٹھا لیں فوٹبال کو اٹھا لیں کوئی بھی ایک کھیل کو اٹھا لیں لیکن اگر کرکٹ کی بات کریں یہاں ٹورمنٹ آتے ہیں کرا کے چلے جاتے ہیں چار پانچ چھے لاکھ روپیاں لگا کے چلے جاتے ہیں اب اس طرح میں بھی کر سکتا ہوں میں تو سال میں دو تین ٹورمنٹس کرا سکتا ہوں میں تو اپنے فائننشل ایکسپنس سے میرا سٹیٹس میں اپنے فائننشل ایکسپنس سے میں نے یہاں کرکٹ ایک ایڈمی بنائی میرے دو ایک بندہ آتا ہے میرے پاس دو زار انیس میں چار بچے میرے تین بچے جو ہیں انڈر سکسٹین کھیلے ایک بچے میرا انڈر تھرٹین کھیلے کیسے میں یہ پوچھتا چاہ رہوں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ آپ سے میں بیسیکلی وہ ٹائم لین پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا سٹیپ اٹھائیں میرا کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے بچوں پہ کام کیا پولیش کیا گھروم کیا میں جو پوسنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا سٹیپس لیں ون ڈو ڈری 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 ٹائم لائن پہ جس طرح سٹیم تائم لائن پہ لگتنے تھوڑی اس طرح کہ ہم لوگ حضورو کرکٹ سٹیڈیوم جنہ کڈیوم میں کرکٹ سٹیڈیوم کھول سکتے ہیں ادھر آ کے ہم لوگ ایک کوچ رکھ سکتے ہیں لیول ون ڈو کوئی بھی آپ کوچ لیں ساتھ ایک پاکستان لیول کا کوئی ایک پلیئر لیں پاکستان لیول کا نہیں تو فرس کلاس لیول کا کوئی پلیئر لیں جس کے پیچھے یوت آکے چلتی رہے جیسی یوت کو پتہ لگے گا کہ جنا کرکٹ سٹیڈیو میں اکیڈمی کھلی ہے وہ فلانا فلانا پلیئر جو ہے وہ کوچنگ کروا رہے تو یوت خود آکے آن لائن رہے گی ان کے ساتھ پھر آپ یوت کو چھے سے آٹھ مہینے گروم کریں ٹریلز کے لیے ان کو پریپیر کریں پھر ان کو ٹریلز میں پش کرنے کا کم یہ گورنمنٹ کا ہو گیا ہمارے لوکلز کا ہو گیا کوچز کا ہو گیا یہ ان کا رول ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ کہاں کی کون سی سلوٹ رہتی ہے فور ایسیمپل بیٹس مین ہے لیفٹ ہینڈر ہے یا لیفٹ ہینڈیڈ ہے یا رائٹ ہینڈیڈ ہے تو ہم لوگ ان کو کہیں نہ کہیں کسی سلوٹ میں فکس کر سکتے ہیں اب بات یہاں یہ آتی ہے کہ گورنمنٹ اوفیشلز ہو گیا یا پبلک فگر ہمارے جتنے بھی نیچے لوکلز سطح آ ہو گیا انہوں نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا جبکہ ہمارے پاس ہمیشہ سے ماشاء اللہ منسٹری ہیں آتی رینڈسٹرک اٹکو تحصیل حضروں کو ہمیشہ سے منسٹری ملتی رہی ہے اور سپورٹس منسٹری ملنا ہمارے لیے کے عزاز کی بات تھی کہ ہم جیسے کوئی ہمارے جیسے کوئی یوت کا کوئی لڑکا ایک آدھ کھیل جاتا کوئی ایک کرکٹ میں چلا جاتا کوئی ایک آدھ پاکستان فوٹبال ٹیم میں چلا جاتا یہ ایک پاکستان کے انڈر نائٹین کرکٹ ہیں اس کے بعد کوچز لے کے ہیں ایک پاکستان نیول کا پلیئر لے کے ہیں جو بچوں کو گرون کریں ٹھیک ہے جو پہلے اکیڈمی چلتی رہی ہے اور جو آپ اکیڈمی چاہ رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے میری اکیڈمی کا کام اور ان کی اکیڈمی کا کام سوچ انڈ آف دے دیکھیں دو پلس دو بھی چار تین پلس ایک بھی چار آنے چار پہ کام کرنے کا طریقہ دونوں کی الگ گیا ہے ٹھیک ہے اب میرے کام کرنے کا طریقہ یہ تھا میں چھوٹے چھوٹے بچے اٹ ہاتھوں فور اگزمپل دس سال کے بارہ سال کے تیرہ سال کے چودہ سال کے بچے اٹھاتا ہوں ان پہ میں آٹھ ہٹ دس دس مہینے کام کرتا ہوں اب میں آپ کو اگزمپل بھی دے سکتا ہوں میرا بھی ریسنٹلی ایک بچہ تھا فزل رہیم نام ہے اس کا اور اس کو میں ہر جگہ پروموٹ کرتا ہوایا ہوں فزل رہیم جو ہے ریسنٹلی میں نے اس کو نیشنل سی 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 ڈیبیو کریا میری حضروں کی ہماری ایک ٹیم ہے نیشنل سی سی حضروں اس میں اس کو میں نکھلایا ہے اور اٹھاک ہارڈ بال کی جی ہارڈ بال کی میں ٹینس کی کرکٹ نہ سپورٹ کرتا ہوں نہ میں کھلتا ہوں ٹینس یوزلس کرکٹ ہے ویسٹ آف ٹائم ہے اور اس پہ پیسے لگانا کرنا یہ اپنے فیم کے لیے اپنے نام کے لیے ووٹوں کے لیے یوز کرنے پبلک کو یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے that's your point of view ابھی دیکھیں کہ ریسنٹلی ماشاءاللہ ہمارے نامیگرہ میں ایک دو بندے آیا ہیں ٹوریمنٹ کرا کے چلے گ ہم اگر ہم لوگ بھی ٹینس کا کل کو کراتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کراتے اگر ہم لوگ کل کو یوتھ ہم سے مانگتی ہے کہ ٹورنمنٹ کرانا ہے یا کرنا ہے ہم اس میں سے پلیئر نکال کے میں ان کو اپنے اکیڈمی میں پولش کر سکتا ہوں ان کو گھروم کر سکتا ہوں یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ ٹینس میں اگر کرنا ہے تو اس کو ایک مستقل طریقے سے کریں یہ نہیں کہ آئیں 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 گراؤنڈ میں بیٹھیں ٹورنمنٹ کرائیں کپ دیں اور چلے جائیں یہ 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 جہاں تک میں آپ کے بات سکتا ہوں اگر ٹینس بھی کراتے ہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے کرانا ہے اپنے لیے کرانا ہے میرے پہ کوئی حسان ہے میں نے اپنا کام پھر بھی لگائے رکھنا ہے میں نے اپنی کرکٹ اکیڈمی رکھی میرے بچہ جو تھا فضل رہیم جس کی میں بات کر رہا تھا فضل رہیم نے اٹک میں حیدر علی جو ماشال آج پاکستان کے لیے کھیر ہے حیدر علی کو ایک آور کرا ہے بہت تگڑا آور کرایا آہ فضل رہیم نے پانچ آور کرا ہے میرے خواہ سے کوئی بیس پ اسویسیشن کے پریزیڈنٹ ہے ادھر ڈسٹرک اٹک کے وہ ان کی لائکنگ میں آگیا میرے لیے صفخر کی بات ازاز کی بات کیا کہ وہ ان کی لائکنگ میں آگیا انہوں نے مجھے خود کہا کہ بیٹا یہ ہے کونی لڑکا کون ہے کان کھلتا ہے اور فضل رہیم تو ایسا بچہ جس نے شاید حضروں میں بھی کبھی کرکٹ نہ کھیلی ہو اس کو میں نے ڈائریکٹ اٹھا کے اٹک میں کھلایا اٹک کی اچھی پچ پہ کلایا اچھے گراؤن میں کلایا اس کو موٹیویشن دی اس کوئی اور بھی ہے کوئی فرس کلاس لیول کے بھی پلیئر ہے تو نے اپنی والنگ پر فوکس رکھنے اپنی کرکٹ پر فوکس رکھنے یہ نہیں دیکھنا سامنے کون ہے یا کیا ہے اس طرح کے ہم لوگ اچھے اچھے پلیئر گاؤں کے اس سطح پر اچھے اچھے پلیئر ہم اٹھا کے ان کو گروم کر سکتے ہیں اچھا اکیڈمی بن گئی گروم ہو گئے ہم نے ایک سال ان پر محنت کر لی ٹھیک ہے نیکس ٹیپ کیا ہوگا انڈر نائنٹین کے ٹرائلز آت ہیں انڈر تھرٹین کے ٹرائلز آتے ہیں ہم اس کٹیگری کے چار چار پانچ پانچ چھے چھے بچے ہم لوگ تیار رکھیں تاکہ کل کو جب ہمارے پاس ٹرائل ہو ڈسٹرک اٹک کا نام ہو کوٹے سسٹم میں اگر آپ کوئی پلیئر اٹھاتے تو ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہو جو ریپریزنٹ کر سکے جو اتنا اچھا کابل ہو جو اتنی اچھی پرفارمنس دے چکا ہو یا دے سکتا ہو جس میں کیپیبیلیٹی ہو کچھ کرنے کی تو ہم لوگ اس کو کھل اچھا پلیئر کتنے سالوں میں تیار ہو جاتا ہے مطلب میں اگر پوچھنے چاہوں کہ آٹھ سال کا بچہ سٹارٹ کریں بارہ سال کا بچہ سٹارٹ کریں چودہ سال کا بچہ سٹارٹ کریں دیکھیں یہ بولنا کہ کرکٹ آج سٹارٹ کیا اور چھے مہینے بعد پلیٹ میں آ کے پاکستان کی شیٹ آج اور مل جائی یہ غلط بات ہے کنوینہ انصافی ہے گراؤنڈ کو تین گھنٹے چار گھنٹے دو گے گراؤنڈ کو سال دو تین خواہتے ہماری والے دو گے تو گراؤنڈ آپ کو پلٹ کے کچھ نہ کچھ دے گا گراؤنڈ کو ٹائم نہیں دیں گے بچے اور سوچیں گے کہ ہمیں کل کو پاکستان مل جائے یا سیکنڈ یلیون مل جائے یا ہمیں ڈومیسٹک سرکٹ مل جائے تو یہ تنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے باقی گیمز پہ اگر جائیں والی بول ہو گیا یا فٹ بول ہو گیا ہمارے پاس ہوکی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ فیوچر میں ہمارا جو کرنٹ سٹ اپ ہے وہ کرکٹ سے ملتا جلتا ہے کہ آپ کو کئی نظر نہیں آرہا فیوچر ان بچوں کا تو والی بول کا تو ہوتے ہی ایک ہے فٹ بول کا تو ہوتے ہی ایک ہے ہاکی کا تو ہوتے ہی ایک ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو کچھ سلوٹ نظر آ رہی ہے کہ شاید ہم اگلے دو چار سالوں میں کوئی نیشنل لیول پہ چلے جائیں اس کے لیے اگر تحصیل سے بات کریں گراس روٹ لیول سے بات کریں ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا ایک یونٹ ہو کے کام کرنا پڑے گا نام لوم فور اگزمپل ہاکی میں اجمل بھائی ہیں اجمل خان صاحب ماشاء اللہ فارمر پنجاب کھیلے ہوئے ہیں ہاکی کھیلے ہوئے ہیں پاکستان آرمی سے بھی کھیلے ہوئے ہیں گول میڈلسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ باکسنگ میں ہمارے پاس ظلفکار صاحب ہے کرکٹ کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ پلیئر یاسر علی خان ہے اس طرح کرتے کراتے ہم سب ایک یونٹ بنے پہلی بات تو یہاں گراس روٹ لیول کی یہ آگئے اس کے بعد ہم لوگ ان کو ایک ٹورنمنٹ اورگنائز کر کے دیں جب ٹورنمنٹ اورگنائز ہم لوگ ان کو کر دیں اس کے بعد ہم لوگ پنڈی سے کوچز بلائیں جو ان کی لائیکنگ میں پسند آج ہیں اللہ کر رہے ان کو پسند آج ہیں تو پھر اس طرح کرتے کرتے پلیئر کو ایک سسٹم ایک چین کے تروں لے کے جاتے رہے ہیں اب یہ سیڈیا چھت پہ جانا ہے تو ایک بائی سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے ایک دم جا کے چھت پہ تو جانے سے رہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے ٹھیک اچھا میں نے سٹارٹ میں پوچھا تھا آپ کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں واپس آتے ہیں وہیں پہ کہ ایک سپورٹس ایکٹیوٹس ایکٹیویسٹ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو سپورٹس ایکٹیویسٹ اور باقی جو مہمانے خصوصی جاتے ہیں ان میں کیا فرق ہے دیکھیں جتنی یوت ابھی کیونکہ میں تب دیکھوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اپنی ایک نظر ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں پہ جب آپ کسی کو سپورٹس کے گراؤنڈ میں بلائیں وہ ٹھیک تھاک دارتاون کر کے جاتے آپ کے ساتھ اور آپ مانیں یا نہ مانیں دیفنیٹلی اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں نے سپورٹس کی بہتری کے لیے پیسے دیئے ہیں اور میں آیا ہوں یہاں پہ فرق میں ایک سپورٹس ایکٹیویسٹ ہوں میرا کام باقیوں سے بہت الگ ہے اور میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں سیاست اگر کرتا ہوں تو میں سپورٹس کی سیاست کرتا ہوں فور ایکزمپل مجھے ابھی فوٹبال کے میچ پر کسی ایونٹ پر بلا لیتا ہے کمیٹی مجھے کہتی ہے کہ آ کے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے کوئی کیش پرائز آپ نے دینا ہے میں کیش پرائز اتنا ہی دیتا ہوں لیکن میں کل کو جو بچے دو چار ٹیمیں کھیر ہی ہوتی ہیں میں ان کے لئے فوٹبالج لے کے جاتا ہوں تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ یہ چیزیں جو کمیٹی آئی وہ اپنے پاس نہیں رکھے گی وہ بچے جو ہیں وہ فوٹبال یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ نے لاسٹ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا ہے والی بال کا ٹورنمنٹ بہت اچھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی لڑکے آپ کو نظر آئے ہیں جو نیشنل نیول پر کھیل سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ٹورنمنٹ ہم نے یاسر بھائی کرایا تو وہ ایک پبلک ٹورنمنٹ تھا اس میں کمیٹی آئی ہمارے پاس ہمارے درماشاللہ شنکہ کے جتنے ہمارے وڈیرے ہیں یوٹ ہیں لڑکے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹورنمنٹ ہمیں اورگنائز کر کے دیں ٹورنمنٹ کوئی اس طرح کا تھا نہیں کہ میں کچھ بولوں کہ مجھے اسے کچھ فائدہ ہوا یا مجھے اسے کچھ گین کرنا تھا یا کوئی ریوینی نکالنا تھا میرا کوئی فائدہ ہے کوئی اس میں کوئی نقصان نہیں تھا خالی سوائے یوت کے فائدے کے اس میں کچھ بھی نہیں تھا اب جب ٹورنمنٹ ہم نے کرایا ماشاءاللہ تحصیل ہماری سائیڈ کے شنکہ ولی سائیڈ کے چار سے چھے ٹیمیں جو تکڑی تھی ان کو ہم نے اس میں کھلایا نا نہ کرتے اس میں جب فائنل ہوا تو تین سے چار سو بندہ اس فائنل پر موجود تھا اب ہمارا ایک لوکل پلیئر ہے میں اس کا نام ضرور منشن کروں اور اس کو میں کریڈٹ نہ دوں تو یہ اس کے ساتھ بڑی ایک زیادتی ہے محاوز گل محاوز پتھان کے نام سے بڑا مشہور ہے ماشاءاللہ شنکے کا لوکل پلیئر ہے اور والی بول کھیلتا ہے اس کو کشمیر میں لکب دیا گیا کشمیر کا شہزادہ آل پاکستان کھیلتا ہے اب مقصد یہ ہے ہمیں ابھی کوئی کہتا ہے کہ آپ ٹورمنٹ کراتے ہو اپنے نام کے لئے کرتے ہو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے میں ابھی بھی واپس ابودہ بھی جا کے میں ڈومسٹک کھیلتا ہوں مجھے کرکٹ سے کوئی اشیو نہیں میں بھی بھی جا کے کرکٹ کھیلتا ہوں کرکٹ سے اپنا نام ہے میرا الحمدللہ اچھا سیٹ اپ ہے میرا اچھا بیگراؤنڈ ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت اس ٹائم پہ نہیں ہے ہے تو اپنی یوت کی اخلی اب معاوث جیسے اور پلیئروں کوئی نیا لڑکا اس کی کوئی ویڈیو ایک آدھ وائرل چلی جائے وہ آل پاکستان کھیل جائے کوئی ایک آدھ سپونسر اس کو پک کر لے تو وہ اس کا روٹی پانی چلنے لگ جائے گا اس کے فیننشل جتنے ایکسپنس ہے وہ کورپ ہونے لگ جائیں گے وہ آل پاکستان جا کے کھیل سکتا ہے تو ہمارے ٹورمنٹ کرانے کا یہ مقصد ہے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا میں سیاست کرتا ہوں تو سپورٹس کی سیاست کرتا ہوں آپ سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یاسر بھائی اگر کل کو شنکہ کی عوام چاہتی ہوئی شنکہ کی یوت چاہتی ہوئی شنکہ کے بزرگ چاہتے ہوئے تو میں ضرور انشاءاللہ آوں گا سیاست میں کھڑے میں آج بھی کھڑے میں اور تگڑے سٹین پر اپنے لئے میں اور اپنے بات سے ہٹتے نہیں ہیں پیچھے سپورٹس کی سیاست کرتے ہیں سپورٹس کے ٹورنمنٹ آناؤنس کرتے ہیں کروا کے دیتے ہیں کوئی ایک بندہ آ کے ثابت کر دے کہ نصیر نے کوئی جھوٹی بات کی ہے اور نصیر نے اس بات کو فلفل نہیں کیا تو آ کے مجھے پکڑے اور میں ان کو جواب دوں کہ میں ادھر غلط ہوں ابھی میں نے آناؤنس کیا کہ میں فلیٹ لائٹ والی بال کا ٹورنمنٹ کراؤں گا ابھی خالی ہم لوگ اس انتظار میں کہ کوویڈ کی کوئی اسو پیز ہمیں کچھ لوکل سطح پہ بتا دی جائیں کہ رمضان آگے سٹارٹ ہونے لگا تو رمضان میں کوئی لوگ ڈاؤن نہ ہو کچھ ہم قانون کے خلاف ورزی نہ کریں ہم رول جنر ریبلیشنز کے ساتھ چلتے رہیں تو اگر کچھ اس طرح کا نہیں ہوتا تو ہم لوگ انشاءاللہ فلیٹ لائٹ ٹورنمنٹ بھی کرائیں گے ٹھیک ہے سہست ماریں کس لیول پہ جائیں گے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سطح پہ عوام مجھے دیکھنے چاہتی ہے بشک وہ ایم پی اے ہو بشک وہ تحصیل ناظمی پہ ہو بشک ایک یو سی لیول پہ ہو جہاں میری عوام سپیشل میرے گاؤں شنکہ کی خوش ہوئی میں اس لیول پہ ضرور کھڑا ہوں گا آپ نے ایک بات کی ہے کہ سیاست سپورٹس کی کرتے ہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی سپورٹس کی سیاست ایز ان کے سپورٹس کو پروموٹ کرتے ہیں مقصد ایک ٹیم تحصیل حضروں سے جاری ہے ٹھیک ٹھیک جاری ہے کون قرار ہے کہاں سے یہ ٹیم ہے کس کی میں شنکہ کہوں میرا نام ہوگا میرے گاؤں کا نام ہوگا میرے بچوں کا نام ہوگا میری ٹیم کا نام ہوگا اس کو ریپریزنٹ کرنے کو ہم پولٹیکل اپنا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم سپورٹس ایکٹویسٹ ہیں اور یہی ہماری سیاست ہے ٹھیک ہے تو بیسک جو پولٹیکل آہ فگرز ہیں جو جس کو ہم تحصیل میں میں بھی آپ کو ریسنٹلی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتا دوں کہ مجھے ابھی کوئی دو تین دن پہلے جتیال بلایا گیا میں ایک والی بول کے میچ پہ گیا ہوں فائنل میچ پہ گیا ہوں اور نہ نہ کرتے ادھر تین سو چار سو بندہ تھا جو انتظار میں تھا اور وہ ماشاءاللہ یوت ساری ہماری اپنی تھی جو ہمیں فیس بک پہ دیکھتی ہے جو ہم سے ملنا چاہتی ہے ہم لوگ تو انگیز رہتے ہیں پہلی بات یہ یوت کے ساتھ تو ادھر کے جو لوکل نمائندے تھے وہ ادھر موجود نہیں تھے جن کا وہ علاقہ تھا جن کے ادھر سے ماشاءاللہ الیکشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں قاضی احمد اکبر صاحب وہ ادھر خود موجود نہیں تھے تو یہ سب سے پہلے شکست ہے کہ عوام سپورٹس وائز ان کو نہیں دیکھنا چاہتی گیس بجلی روڈ پانی کی سیاست سیاست بہی بہت پرانی ہو گئی ہے ابھی سیاست کرنی ہے تو سپورٹس کی کرنی ہے اور کھل کے کرنی ہے اور سب کو بتانا ہے کہ سپورٹس کی سیاست میں نہ کسی کو چھوڑیں گے خود کھڑیں اور خود ہی کرتے رہیں گے جو آپ کی سیاست ہے اور باقی لوگوں کی سیاست ہے اس میں کیا فرق ہے ڈیفرنس کیا ہے فرق حد سے زیادہ فرق ہے میں یوت کو اپنے فائدے کے لئے استعمال نہیں کرتا مجھے ایک آ کے کوئی بتا دے کہ میں نے کسی کو یوز کیا ہو یا کسی کو بولا ہو کہ آپ میرے ساتھ چلو ادھر جا کے میرے لئے فلانی جگہ پہ کچھ ایونٹ رکھو یا فلانی جگہ پہ رکھو مجھے یوت میرے ساتھ خود انگیج ہونا چاہتی ہے کیونکہ سپورٹس پہ یہاں کوئی فوکس نہیں کرتا میں نے تارگیٹ ہی سپورٹس کو اس لے کیا ہے کیونکہ یوت ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے نہ بات ڈیپینڈ وہی ہے فورٹی نائن ففٹی ون ہے کل کو میں پولٹکس میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں بات یہاں میری یوت میرے سے خوش ہے یا نہیں اگر خوش ہے تو ضرور آئیں گے اگر نہ ہوئی تو میں نہیں آؤں گا بلکل بھی نہیں آؤں گا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا دیکھتے رہیے مارازرو ڈاٹ کام یاسر وکاس کے ساتھ جاز چائیں گے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹریبو کے ساتھ تینکیو وری مچ اللہ حافظ